اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو کلر ایکسپریشن کا کلر کرنے دکھا رہی ہوں اب آپ دیکھیں کہ بیفور میں نے آپ کو بال دکھا دی ہیں اس کا ہم نے ڈپ ڈائے والی ٹیکنیک سے کام کرنا ہے تو اس کلر کو کرنے سے پہلے ہم بالوں کو جو ہے نیچے سے تین تین انچ جو ہے وہ کٹ ڈاؤن کریں گے کٹ ڈاؤن کے لیے ہم لوگ جو ہے بلونڈ پلس کی ٹیوب ایڈ کر رہے ہیں 15 ایمل اور کٹ ڈاؤن پاوڈر ایڈ کر رہے ہیں ون سکوپ اور ٹو سکوپ جو ہے وہ ہم 30 وولیوم ایڈ کر رہے ہیں یہ ہم نے جو اس کے اندر بلونڈ پلس ایڈ کیا ہے وہ اس لیے ایڈ کیا ہے کہ ہمارا جو کٹ ڈاؤن کا جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں پرفیکٹلی بہت اچھا اور خوبصورت سا مل جائے اس کے اندر اب یہ ہم نے 30 وولیوم کرنا ہے 30 وولیوم ہم اس لیے یوز کر رہے ہیں کہ ہمارا جو بال ہے وہ بہت زیادہ ہیوی یا بہت زیادہ جس پہ مہندی یا مٹیلک لگاوا ہو اس طرح کا نہیں ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ جب ہمارے پاس اس طرح کا کلائنٹ آئے تو ہم اس کو بہت زیادہ ہارش کیمیکل سے بچاتے ہوئے 30 سے کام کر لیں اور اگر بہت زیادہ فائن بال آئے تو ہم 20 سے کام کر لیں یہ اب ہم نے اس کی جو اینڈ لینڈ ہے اس پہ 3 انچ کا ہم نے یہ مٹیریل اپلائی کرنا ہے کیونکہ اس کو بالکل اینڈ پہ ہی جو ہے وہ کلر کی چینجنگ چاہیے اب آپ نے اپنے جو ہے پتلے پتلے سیکشن لینے ہیں اور ناپ کے آپ نے جو ہے برابر آپ نے بہت زیادہ برش کو جو ہے اوپر نیچے کی طرف نہیں کرنا آپ نے بالکل سٹریٹ چلانا ہے کوئی بلیاج یا کوئی اس طرح کی ٹیکنیک نہیں کرنی یہ ہم کر رہے ہیں ڈپ ڈائے ڈپ ڈائے میں جو ہے اس طرح لگتا ہے کہ جو بالوں کے انڈز ہوتے ہیں وہ کسی کلر کے اندر ہم نے ڈپ کیے ہوئے اور اس کو جو ہے فیوشیا کلر جو ہے وہ چاہیے تھا جو کلر ایکسپریشن ماس کے جو پوسٹ کوم کے کلرز ہیں لازٹ ٹائم کلاس میں بھی جو گجرات میں کلاس ہوئی تھی اسلام آباد میں کلاس ہوئی تھی اس میں بھی آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو اس کے کلر ایکسپریشن کے کلرز ہوتے ہیں وہ ہمارے کتنے خوبصورت جو ہے وہ فنکی کلرز ہیں جو ہمارے لانگ لاسٹنگ اسٹے بھی کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت اس کا ریزلٹ آتا ہے اب جو مٹیریل ہم نے بنایا ہے وہ ون بائی ون جس طرح ہم لوگ سیکشننگ کرتے ہیں کلر میں ریبانڈنگ میں اسی طریقے سے آپ نے سیکشننگ کرنی ہے اور تمام سیکشنن پہ آپ نے برابر جو ہے تین انچ کے حساب سے اپنا مٹیریل لگا دینا ہے دونوں سائٹ پہ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اور اگر آپ کا کوئی کلائنٹ ایسا آتا ہے جس کا ہارڈ بلیک کلر کا بال ہے تو آپ اس کو فورٹی والیوم کے ساتھ سیم ٹیکنیک کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے جب مٹیریل لگانا ہے تو آپ نے صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اوپر نیچے نہ ہو مطلب کوئی سے اوپر کہیں سے نیچے وہ پھر ڈپ ڈائے والی ٹیکنیک نہیں بنے گی پھر وہ بلیاج والی ٹیکنیک بن جائے گی سکوائر میں آپ نے برابر ناپ کے دونوں سائٹ سے اور اچھے طریقے سے اس کو میجر کرنا ہے کہ دونوں طرف ہمارا برابر مٹیریل ہو اس کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے فوائل میں ریپ تاکہ 7 یا 8 لیول تک یہ چلا جائے اور اس کے بعد ہم اس میں کریں گے کلر اس کو فوائل میں ریپ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر اس کو ہوا نہیں لگے گی تو ہمارا جو مٹیریل ہے اس کا ریزلڈ جلدی آئے گا ویسے بھی ابھی تھنڈ شروع ہو گئی ہے تو پھر اس تھنڈ میں جو کیمیکل کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور اگر اس کو ہم شیٹ میں یا فوائل میں ریپ کر دیتے ہیں تو اس کی ہیٹ سے ہمارا کیمیکل کا جو پروسیجر ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ کم لگتا ہے اور وہ بہت جلدی ہو جاتا ہے فرنڈ سے بھی ہم نے دو سیکشن کو ریپ کر دیا اور بیک سے بھی ہم نے سارے سیکشن کو ایک طرف کر کے اچھی طریقے سے اس کو فوائل سے ریپ کر دیا اب ہم اس کو تھرٹی منٹس کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کو ڈی کلر سیون لیول تک لے کر جانا ہے اب ہمارا ڈی کلر ہو چکا ہے ہم نے اس کو واش کرا دیا ہے اور واش کرانے کے بعد ہم اس کو کریں گے ڈرائے ڈرائے کرنے کے بعد ہم نے اس میں کلر ایکسپریشن کا جو فیوشیا کلر ہے اچھا کلر کی جو ہے وہ ویڈیو بنی نہیں کیونکہ بہت زیادہ سالون میں کام چل رہا تھا تو یہ کلائنٹ کا ہی کام تھا اس کے درمیان ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے تو فیوشیا جو کلر ہے کلر ایکسپریشن کا وہ تھوڑا سا والٹ ٹائپ کا کلر ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی ڈیویلپر ایڈ نہیں ہوتا وہ ہیر ماسک ہے اور اس کو آپ نے ڈائریکٹ اس ٹیوب کو ایک باؤل میں نکالنا ہے اور اس کو اپلائے کر دینا ہے کلر کا شیئیڈ کچھ اس طرح کا ہے پرپل سا تو جتنا آپ نے نیچے سے کٹ ڈاؤن کیا ہے اس حصے پہ آپ اس کلر کو لگا دیں گے یہ جسٹ ٹیوب میں سے ہم نے کلر نکالا ہے اور اس کو ڈائریکٹ ہم اپلائے کر رہے ہیں اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہے کوئی ڈیویلپر نہیں ہے یہ ڈائریکٹ آپ کے بالوں میں جتنا آپ نے ڈی کلر کیا ہے اس حساب سے اس کا کلر آئے گا جس طرح سیکشننگ کر کے آپ نے ڈی کلر لگایا ہے اسی طرح سیکشننگ کرتے ہوئے آپ نے تمام بالوں میں اچھی طریقے سے جو ہے اپنا کلر کا مٹیریل لگانا ہے اور اس کو بھی آپ نے جو ہے لیو کرنا ہے تھرٹی منٹس تھرٹی منٹس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے صرف واش کرنا ہے سمپل پانی کے ساتھ آپ نے اس کو جو ہے مطلب کوئی شیمپو کوئی ماسک کچھ بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ آلریڈی خود کلر ماسک ہے اور اس میں ہمیں کسی قسم کا کلر جو ہے وہ پروٹین یا ماسک یا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ اس کو واش کرانا ہے سمپل اور واش کرانے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے ڈرائے اور ڈرائے کے بعد آپ نے اس کو سٹائلنگ میں لے آنا ہے ویوینگ میں یا جو بھی آپ کے کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہے آپ نے اس طریقے کی اس کو سٹائلنگ دینی ہے یہ کلر بالوں میں تقریباً دو مہینے تک رہتا ہے اور ویسے فیوشیا کلر اتنی جلدی سکپ نہیں کرتا یہ آپ کے واشز کے بھی اوپر ہے لیکن یہ کلر بہت ہی خوبصورت فنکی کلرز میں آ جاتا ہے جو آج کل ٹرینڈنگ میں بچیوں کو بہت زیادہ پسند ہے آپ اپنے کلائنٹ کی وش کے مقطابق ایک لٹ بھی کر سکتی ہیں دو لٹے بھی کر سکتی ہیں نیچے کا ڈپ ڈائے بھی کر سکتی ہیں اس کا بلیاج بھی کر سکتی ہیں جو جس ٹیکنیک سے آپ کو کلر کرنا ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ہمارے کلائنٹ کی وش تھی کہ اس کو بس اس نے نیچے سے ہی کروانا تھا اور ڈپ ڈائے میں کروانا تھا تو ہم نے اس کو جسٹ 3 انچز کا یہ کلر کیا تھا یہ کلر آپ دیکھیں کہ دھلنے کے بعد اس کا کتنا خوبصورت شیڈ آیا ہے اب ہم اس کو آئرن کے ساتھ تھوڑا سا ویو دے دیں گے اس لیے کہ جب اس طرح کا کوئی بھی آپ اینڈنگ پہ کام کرتے ہیں کلر کا تو ویوز کے ساتھ وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو ملتا ہے اور آپ کا کلائنٹ جو پیکچر لے کر آپ کے پاس آیا ہوتا ہے اس کو سیم یہی فیل ہوتا ہے کہ اس کے بالوں میں سیم یہی ٹیکنیک سے کام کیا گیا ہے آئرن کے کرز دینے کے بعد ہم اس کو جو ہے ہلکے سے ویوز کو کھولیں گے اور پھر ہم آپ کو فائنل لوگ دکھائیں گے کہ کلر کتنا خوبصورت ہوا ہے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز پلیز ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کیا کریں میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں کیونکہ آج کل میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں بہت کم کم ویڈیوز ڈال رہی ہوں لیکن ہر نیو آنے والے یا پہلی دفعہ جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہی کہوں گی کہ میں بہت مہنت سے آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیوز بناتی ہوں اور بہت ہی مطلب دل سے آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے گھر بیٹھے جو چاہیں وہ سیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر بیوٹی سے ریلیٹیڈ تمام ویڈیوز ہیں سلون کا جو لڑکیاں گھر بیٹھ کے سیکھنا چاہتی ہیں وہ اس چینل سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں thank you so much ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنے کے لیے